اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آف کلاس سیکس دیئر سٹوڈنٹس صفحہ نمبر اچھپن کھولیے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس میں آدھے سبق کی پڑھائی کی تھی آج ہم اس سبق کی پڑھائی مکمل کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس پہلی اسلامی سربراہ کانفرنس دسمبر سن انیس سو انہتر میں مراکش کے دار الحکومت دار الحکومت کا مطلب ہے حکومت کا صدر مقام یا بادشاہ کے رہنے کی جگہ ربات میں ہوئی اس کے پانچ سال بعد فروری سن انیس سو چوہتر میں دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس پاکستان کے مشہور تاریخی شہر لاہور میں ہوئی اہل پاکستان عام طور پر اور لاہور کے رہنے والے خاص طور پر اپنی اس خوش قسمتی پر مسرور تھے مسرور یعنی خوش انہوں نے معزز مہمانوں کا بڑے جوش و خروش سے استقبال کیا اس تین روزہ کانفرنس میں مسلمان ملکوں کے سربراہوں نے اسلامی ملکوں کے بہت سے مسائل پر غور کر کے ان کا حل تلاش کیا انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ ہر اہم معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے خود بھی اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں گے اور دنیا کی دوسری قوموں میں بھی اسلام کو پھیلائیں گے پاکستان ریڈیو اور ٹیلویجن نے اس کانفرنس کے مناظر اور پرگرام پوری ملک میں نشر کیے یوں تو ان مناظر میں سربراہوں کی آمد ان کا استقبال اور روانگی سبھی مناظر روح پرور تھے روح پرور یعنی دل خوش کرنے والا لیکن سب سے زیادہ پرتاثیر وہ منظر تھا پرتاثیر یعنی بہت زیادہ دیر تک اثر رہنا جس میں تمام سربراہوں کو بادشاہی مزلد لاہور میں نماز جمع پڑھتے دکھایا گیا تھا تمام سربراہ کندھے سے کندھا ملائے اتحاد کی تصویر بنے اپنے رب کے حضور کھڑے تھے لوگ آج تک وہ منظر نہیں بھولے جب عالم اسلام کی ترقی کی دعا مانگتے ہوئے سعودی عرب کے سربراہ شاہ فیصل کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے تھے اسلامی سربراہ کانفرنسیں آئندہ بھی ہوتی رہیں گی ان کے ذریعے مسلم موالک ایک دوسرے کے زیادہ قریب آتے جائیں گے اور دنیا اسلام اپنے کھوئی ہوئی عزت اور عظمت دوبارہ حاصل کر لے گی انشاءاللہ انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا دیر سٹوڈنٹس اس طرح آج کے سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی آپ کا آج کا ہمورک یہ ہے کہ آپ نے سبق دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس کی پڑھائی کرنی ہے اس کے ساتھ آپ نے فیر کاپی سے اس سبق کا مکمل فیر ورک یاد کرنا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اللہ حافظ